ہلو گائز ویلکوم ٹو بیک مائی چینل تو گائز ایتنا بیوٹیفول ڈے ہیں روین بیٹ ہوئی و ہلکی ہلکی سی لگی ہوئی ہے تو گائز آج ہم انجوائے کرنے جا رہے تھے تو میں انسو چکیوں نہ میں آج بھی لوگ سٹارٹ کرتی ہوں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتھی زیادہ راستے میں گوٹس ہی ہیں تو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اتنا بڑا گراس لگا ہوا ہے آج بادل بھی بول رہے ہیں تو میں انسو چکیوں نہ میں آج اپنا پروپر ویلوگ سٹارٹ کروں راستے میں قدووں کی بیل بھی لگی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم یہاں سے چلتے ہیں یہاں پہ ایک ہین بھی ہے تو میرا قزن بھی ساتھ آیا ہوا ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ ہم اپنے زبانے اس کو تنبوری کہتے ہیں اس کو تنبوری لڑ گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تنبوری کاٹ گئی ہے اس کو اس کو ہم اپنے ساتھ انجوئے کرنے لے کہ آئے ہوئے تھے وہ بھی گوڑ بیٹھی ہوئی ہے چلو آ جاؤ ہم چلتے ہیں لیٹس گو اس کو ہارچ سے لگی ہوئی ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جگہ پہ بھی آگے میمی چھوٹی سی آ چکی ہے یہ یہاں پہ گراس کھا رہی تھی آپ کو ویڈیو میں ضرور بادل کے بولنے کی آواز آ رہی ہوگی کیونکہ وہ اتنے زور زور سے بول رہے ہیں ایک اور جگہ پہ یہاں پہ گوڑ سا چکے ہیں کیونکہ آج کال بہت مزمیاں گوڑس کا تو وہ اپنی کھیتوں میں گوڑس کو بان لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی گوڑ ہے یہاں سے چاہ رہے ہیں تو گائز ہم نے سوچا کہ ہم یہاں شارٹ راستے سے جاتے ہیں یہاں سے اس کا راستہ ہے تو گائز راستے میں یہاں پہ کاؤ آگئی وہ بھی مارنے والی تو ابھی جانے کی کوشش کرتے ہیں جانے ہوا تو چلے جائیں گے ورنہ کسی اور راستے سے تو گائز فلال ہم یہاں سے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ہوتھی تو ہم یہاں سے نہیں جا رہے تو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو گائز میرا کزن پیچھے رہ گیا ہے اس کو بھی لیتے ہیں اور چلتے ہیں تو گائز ہم یہاں سے راستہ آپ ڈون رہے ہیں اوپر چڑھنے کا یہ یہاں پہ برکت برکت آ رہا ہے اس نے امریلہ بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی آگیا کہ ایک لیم بارش نہ لگ جائے تو ہم بیگ جائیں گے دیلے ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے چلتے ہیں تو آج وہ دیکھ سکتے ہیں آپ سے زیادہ بادل چھائے ہوئے ہیں بلیک ہوئے ہوئے ہیں اور بادل بور بھی لہے ہیں کہ آج لگتا ہے کہ بارش ہوگی پھر کزن ریپور ہے کہ پیچھے بارش لگی ہوئی تھی تو انشاءاللہ آگے بھی لگے گی کیونکہ بہت ہی گرمیوں کا موسم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لگے تو ہم ہاں سے بھی چلتے ہیں لیٹس گو تو گائز راستے میں ہاں پہ ڈھوگ بھی ہے ایک جگہ آپ پہ دعا کریں کہ یہ کٹنے والا نہ ہو ورنہ تو ہماری آج شامت آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے راستے میں بیٹھا ہوا ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کٹنے والا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا سین کٹنے والا ہے یا نہیں تو گائز وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈھوگی راستے میں ڈھوگ تھے تو ہم یہاں سے آگئے آگے بھی ہوں گے کیونکہ یہ راستہ ہیر ڈھوگز والا ہے پکا یہیں سے ہی جاتے ہیں تو کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں تو ہم نے سٹکس پکڑی ہوتی ہیں اس دفعہ ہم نے لی ہی نہیں تو اب آگے واقعہ سین دیکھتے ہیں اور آپ ویلوگ میں بھی دیکھ رہی ہیں اب یہاں سڑک آ چکی ہے یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں یا پھر وہاں آگے سے تو کبھی یہاں پہ بھی آگے ہیں ڈھوگز آگئے ہیں اب یہاں سے چلتے ہیں تو کبھی ہم یہاں سے جاتے جا رہے ہیں آگے سے کوئی راستہ اچھا ہوا گزرنے کا ملے تو پھر چلتے ہیں تو کبھی یہاں سے ہم لپر چلتے ہیں میرا کزن بھی آ رہا ہے تو کبھی وہاں پہ بکاؤ ہے اب ہم یہاں سے چلتے ہیں ہم نیچنٹ کلین راستے پہ آ چکے ہیں تو گائیز ڈوکتے راستے پہ آپ نے سوچا کہ آ جائیں گے تو آپ نے یہ سٹک سے بگڑ لی ہے وہ بھی کانٹو والی چلیں ہم چلتے ہیں یہاں سے برک سکتے ہیں آپ تو گائیز بہت چھنٹی چھنٹی ہوا چل رہی ہے تو ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہم انجوائی کر رہے ہیں ابھی کہیں آپ آگے چلتے ہیں چیزوں غیرہ دیتے ہیں تو پھر بیٹھ کے کھاتے ہیں تو گائیز تب ہم یہاں سے چل رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹی فول بادی لائے ہوئے اور چائے بھی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل صفائی والے آئے ہوئے تھے تو سرکوں کی اتنی اچھی انہوں نے صفائی کی ہے چگہ چگہ دیکھو تو کاؤ ڈاغ گاٹ تو گائیز یہاں پہ گاڑ ہے اس کے اندر ٹری لگا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اہاں سے چلتے ہیں میرا کزنی ہاں سے آر رہا ہے اسٹا اسٹا یہ اسے امریلہ دو تو یہ رونے لگ پڑتا ہے کہتا ہے میری امریلہ ہے مجھے دو اب رام ہے پہلے دارڈ ہو رہا تھا اس کو ابھی ہارڈش ہو رہی ہے رام تو ہیلز اب ہم چلتے ہیں لیٹس کو بھاک کے آ جاؤ تو گائیز اس کا نام میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو اس کا نام ہے سید محمد علی کے نام ہے آپ کا مجھے دارڈ ہو رہا تھا تو گائیز یہاں پہ آگے ایک مدریسہ بھی ہے ہمیں آپ کو جا کے آگے بتاتی ہوں گائیز ابھی تو کافی راستہ بڑا ہویا ہے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے اور ساتھ میں میں نے اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جانا ہے ہم نے نیکلزن کو آپ نے دیکھا تھا اس کو بہت بھی اتنا زیدہ ہے تھم چلتے ہیں آگے تو گائیز یہ ہے مدریسہ تو گائیز سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو پھر میں آپ کو آگے کا سین بتاتی ہوں لیٹس کو گائیز یہ ہے مدریسہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ ہمیں یہاں سے آگے جانا پڑے گا بہت تھی تھنڈی آواز ہوا چل رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں تیسے جانا پڑے گا ایک اور جگہ پہ گوٹ ہے جو کی گراس کھا رہی ہے تو گائیز یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ابھی 5 منٹس کا ٹائم باقی ہے تو پھر آگے چل کے کنٹین آئے گی تو ہم وہاں سے چیزیں گرہ لیں گے تو گائیز یہ گر کے باہر یہاں پہ پانی پیننے کی جگہ بھی ہے ہم یہاں سے پانی پیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پانی آ رہا ہے تو ہم یہاں سے پانی پیتے ہیں تو ہم آپ یہاں سے آگے چلتے ہیں وہاں سے ڈرنکس بقی رہا رہیتے ہیں تو گائیز یہ یہاں سے باکتا باکتا جا رہا ہے رام ہے رام ہی ہے اس کو بھی فیلحال یہاں پہ راستے میں ایک بیوٹیفل سا ہاؤس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ بھی ہے تو گائیز یہ بہت سی پی آ رہا ہے یہاں پہ انہوں نے کیمرے بقیرہ بھی لگائیں ہوئے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں تو گائیز اس جگہ پہ بھی ہاؤس بن رہا ہے تو گائیز یہاں پہ ایک جگہ پہ بھی ڈوک ہے اب ہم یہاں سکتے ہیں جی تو گائیز میرا اکزنگی کہہ رہا ہے کہ چوئیا کے بچوں کی آواز آ رہی ہے یہ کہ اس ٹائم کی آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو شنائی دے رہی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں تو گائیز جب پیچھے شور آ رہا ہے آپ اس کو اگنور کریں آپ میرے ویلوکی رفز دھیان دیں ہم مونچنے لگے ہیں تو گائیز اس جگہ پہ ایک سکول آ چکا ہے اور یہ ہم ڈاکڈر کے پاس آ چکے تھے تو اس کو ڈیپ لگ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رو رہا ہے ہم ہسپیٹرل سے فری ہو گئے تھے تو ہم نے کنٹی بے گئے یہ جیپس بغیرہ لی جوس بغیرہ لی اب ہم کہیں پہ بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں لیٹس کو ہم نے ڈرینکس جوس اور سنیکس بغیرہ کھا لیے تھے تو ہم آ گئے ہیں آگے ہم گھر پہنچنے لگے ہیں یہ ابھی کھار پی رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ ڈریپ بھی لگی ہوئی ہے اور یہ پی رہا ہے جوس ہم ابھی چلتے ہیں ہاؤس گرر لیٹس گو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس فٹا فٹ سے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو گائز جلی سے میرے بیٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آل نوٹفکیشنز آپ کے پاس آسکیں تو گائز نیکٹ سیٹریوں میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے اللہ حافظ